موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں سائیرہ خان ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولٹین پر ملوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراسردار اختر مینگل کی جانب سے سابق وزیراعظم نوازشری کو خط لکھا گیا ہے اختر مینگل کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ میرا یہ خط 22 جولائی 2022 کی میسج کا تسلسل ہے جن مسائل کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کاش ان میں کمی آتی آج بھی وہی بلوچستان وہی جبری گمشد گیاں ہیں سیاسی حل کی بجائے بندوق سے مسلح کے حل کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پر جو گزر رہی یا گزری ہے وہ ہماری قسمت ہے آنی اس بات سے ہے جو آپ لوگوں پر گزر رہی ہے اس سے بھی ابھی تک سبق نہیں سیکھا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ موجودہ حالات کا حل سیاست دانوں کے بجائے اسٹیبلیمنٹ کے مشاویت سے کیا جا رہا ہے ہمیں جنرل ایوب سے جنرل مشرف تک کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں لیکن آپ کے جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیرانی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ نگران وزیراعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی ہے جس سے ہمارے لیے سیصل کے دروازے بند کر دیئے گئے آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوار الحق کے نام پر تمام جماعتوں کا اعتماد درست انتخاب کی علامت ہے وزیراعظم شہباز شریف نوار الحق کاکر کو نگران وزیراعظم بننے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان سے نگران وزیراعظم کا انتخاب خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ آئینی طریقہ کار پر چلتے ہوئے ایک اچھے نام پر تفاق ہوا راجہ ریاض کے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشاورت میں مدد کی شہباز شریف کا کہنا تھا نوار الحق کاکر پڑے لکھی اور محبے وطن شخص ہیں تمام جماعتوں کی طرف سے انوار الحق کاکر کے نام پر اعتماد ہمارے درست انتخاب کی علامت ہے امید ہے انوار الحق کاکر ملک میں شفاف وزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کا انعقال یقینی بنائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سولہ ماہ میں میں نے ملک کو جس معاشی اتحاقام ہم کنار کیا امید ہے اس کا تسلسل جاری رہے گا ترقی تعمیر اور معاشی بہتری کا تسلسل یقینی بنانا پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ رات پولیس نے ان کی گھر پر ریٹ کر کے ان کا قیمتی سمان اپنے ساتھ لے گئی ٹویٹر پہ جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ رات پولیس نے لال حویلی اور میرے بھائی بہنوں کے گھر پر شاپا مارا پولیس گھر سے قیمتی سمان ڈرائیور ملازمین کو ساتھ لے گئی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جو میں ازادی پر لال حویلی میں پچال سال سے تقریب ہو رہی ہیں پولیس لاؤڈ سپیکر آتیش بازی کا سمان اسٹیج اٹھا کر لے گئی لال حویلی کے راستے بند گئے گئے تو رات دس بجے فیصلہ کریں گے آتیش بازی کہاں کریں سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ مجھ پر تین خودکوش حملے ہوئے آپ کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو تو ذمہ دار موجودہ حکمان ہوں گے پولیس لال حویلی سے کیمرے لیپ ٹاپ اور موبائل کون بھی لے گئی لال حویلی کے باہر سے تمام بیریٹرز ہٹا دیے گئے ہیں جو سیکیورٹی بجوہات پر لگائے گئے تھے وزیر علیہ سندھ براد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کوشش ہے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار تھارہ کی تھا نگران وزیر علیہ کے لیے متفق کا نام سامنے لائیں سندھ میں نگران حکومت کے قیام کے لیے وزیر علیہ سندھ اور قائد حضب اختلاف رہنہ آدم سار آج سے دوبارہ ملاقات کریں گے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پارٹی قیدت سے مشاور کے بعد نگران وزیر علیہ کے لیے نام پیش کرنے پر اتفاق کیا تھا اس موقع پر وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کوشش ہے نگران دو ہزار تیرہ اور دو ہزار تھارہ کی تھا نگران وزیر علیہ کے لیے متفق کا نام سامنے لائیں میڈیاز میں جتنے مرضی نام چلالے فل وقت کوئی نام فائنل نہیں ہے ادھر متفق کا نام دینے کے لیے ایم کیوم رہنمہ جاوید حنیف نے بھی جی ڈی اے کے سردار رحیم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دونوں جماعتوں نے متفق کا نام دینے پر رضم بندی قیدہ کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26newshd یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv